اور یہ ہماری ذمہ باری بن گئی ہے کہ ان کا پیغام آپ تک پہنچائیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آگسٹ دوہزار بائیس میں جنرل باجوہ نے ان کو اور شاہ محمود قریشی کو بلایا تھا اور ان کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو احتجاج کر رہے ہیں رجیم چینج کا جو ان کی حکومت گرائی گئی اس کے اوپر جو احتجاج ہے اگر اس کو بند کر دیں انہوں نے جو ان کو آفر دیا میں آج آپ کو اس کا بتانا چاہتی ہوں جو خان صاحب نے ہمیں بتایا انہوں نے کہا کہ انہوں نے آفر یہ دی تھی کہ اگر آپ احتجاج بند کرو گے تو اس کے بدلے میں آپ کو جب حکومت آئے گی آپ کو دو تہائی آپ کو مجورٹی دی جائے گی اور آپ اپنی حکومت بنا سکو گے اور اگر آپ یہ بات ہماری نہیں مانو گے تو آپ کی پارٹی کو تیس سیٹوں کے اوپر محدود کر دیا جائے گا اور اگر آپ یہ چیزیں مان لو گے تو آپ دو تہائی مجورٹی کے ساتھ ہم آپ کو حکومت بنانے دیں گے اس کے جواب میں خان صاحب کہتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ شکر کرو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ میں اور سوائے اللہ کہ میں کسی کے آگے چھکنے کو تیار نہیں ہوں اور میں نے اس وجہ سے نہ میں کسی کی غلامی ایک آزاد ملک میں پیدا ہونے کی وجہ سے میں کسی کی غلامی قبول کرنے سے میں بالکل انکاری ہوں اور اس سے بہتر ہے کہ موت بہتر ہے اس سے کہ ہم کسی کی غلامی ایک آزاد ملک میں قبول کریں یہ ان کا پیغام تھا میں نے آپ تک پہچا دیا یہ بتائیں کہ خان صاحب کی آپ سے اندر ملکات ہوئی ہے سارے کیسز کے حوالے سے بھی ظاہری سی بات آپ ڈیلی ڈیلی آتی ہیں اور کیسا اس سارا کو دیکھ رہی ہے خان صاحب نے کیا ڈکٹوں کے حوالے سے یا باقی جو ہے وہ اگر کچھ جو ہیں لوگ وہ اوپن ٹرائل تو ہو نہیں رہا کہ ہم مخصوم سلام اندر جا رہے ہیں اس والے سے آپ کا واقع کی کہہ کرنا ہے دیکھیں روز ایک کیس ہو رہا ہوتا ہے خان صاحب کا اوپن ٹرائل میں میرے خاندر تین چار صاحبیوں کو تو اجازت ملتی ہے آنے کی اندر اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ صاحبی آ کے اپنے باقی صاحبی بھائیوں کو ان کا پیغام جو ہوتا ہے وہ دے دیتے ہوں گے اوپن ٹرائل تو انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ جیل کے اندر اوپن ٹرائل نہیں ہے نہ کیسز کے اندر کوئی دم ہے ایک دن اگر یہ کیسز کھول دیں آپ لوگوں کے سامنے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بالکل بیمانی کیسز ہیں اور صرف ان کو جیل میں رکھنے کے لیے ایک بیل ہوتی ہے اگلیا کیس وہیں جج صاحب اگلے دوسرے کمرے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے اوپر تھردے جرم لگا دیتے ہیں یا ان کے اوپر ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں کل یہی ہوا ایک طرف بیل ہونے کا چانس ہو گیا دوسری طرف ان کے اوپر آ گیا مقدمے آ گئے اور کچھ تو نہیں ہے آپ کو سوال تینکیو جی موسیقی